موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ لیجنڈری فلم رائٹر ڈیریکٹر لیک ٹنڈن موسیقی لیک ٹنڈن فلم دنیا کا ایک ایسا نام جو نہ صرف فلموں کے الگ الگ دوروں کا گواہ رہا ہے بلکہ ہر دور کا حصے دار بھی رہا ہے تیرہ فروری 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے لیک ٹنڈن کے پتا ایف سی ٹنڈن اور پرتفی راج کپور پک کے دوست تھے اور اسی دوستی کی حوالے سے لیک ٹنڈن کپور خاندان کے ایک میمبر کی ہی طرح رہے فلم لیکھن، نردیشن سہیوگ اور بعد میں سوطنطر فلم نردیشن میں کپور پریوار ہی ان کی شروعات کا کندر رہا شمی کپور کو لے کر بنائی ان کی دو فلمیں پروفیسر اور پرنس اپنے دور کی یادگار دھروہ رہے ہیں لیک ٹنڈن نے جتنی بھی فلمیں بنائی انہوں نے اپنی الگ پہچان چھوڑی پروفیسر جھک گیا آسمان پرنس جہاں پیار ملے دلہن وہی جو پی آمن بھائے ایک بار کہو شاردہ خدا قسم دوسری دلہن اگر تم نہ ہوتے اور انیس سو ستانوے میں آئی ان کی دو راہیں یہ فلمیں ہیں جنہیں ایک سے بان کر ایک کہا جا سکتا ہے حال کے دنوں میں بطا اور ابھینتہ بھی دکھائی دینے والے لیک ٹنڈن نے دور درشن کے شروعاتی برسوں میں جو دھارا بھائی بنائے انہوں نے دور درشن کو اپنی شکل سمارنے میں کافی اہم رول نبھایا دور درشن کا دھارا بھائی پھر وہی تلاش لیک ٹنڈن کا ہی بنایا ہوا تھا اور فلم سٹار شاہرو خان کو اپنے سیریل دل دریا کے ذریعے سطح پر لانے والے بھی لیک ٹنڈن ہی ہیں بہت بہت سواگت ہے لیک جی فلموں میں جو زندگی گزری لیک جی وہ اتفاق سے فلموں میں ایک شروعات ہو گئی تھی یا پھر اتفاق نہیں کیا ہے کہ میں 1940 میں بومبی شوٹیوں پہ آیا تھا ازادی سے سات سار پہلے اور میں آیا تو مجھے رسی را جی میرے انکل تھے میں انہی کے پاس تہرنا تھا پھر وہ راج جی ایک آج فلم میں کام کر لیا تو وہ مجھے شوٹنگ دکھانے لے گا ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فلم ہی جوائن کروں گا لیکن پکا ارادہ تب ہوا جا کہ میں نے ناندہ صاحب کی پکچر پنجاب میں دکھی بڑی بکواس تھی کوئی لوجک نہیں تھی تو میں نے سمجھا سمجھ آتی ہے مجھے اتنا پتا کہ یہ لوجک نہیں ہے تو میں کچھ یہاں ہی ہونا کروں تو میرے فاتر چاہتے تھے کہ میں سویل انجیری کروں تو ایک تو بیجیٹہ بامبے تھا ایک روتک تھا پنجاب میں ایک انسٹیوٹ بہت بڑی تھی تو میں نے انہوں نے مجھے کہا امتحان دو تو میں نے امتحان دیا بیجیٹہ بامبے کا تو میں کیا مر گئے تو میں نے جب اپیر ہوا بامبے ایڈ روز آل انڈی اگزیم تو لاہور سے جب میں اپیر ہوا تو مجھے باتا لگا آخر تک میں سمجھ گیا یہ سب پیپر میں نے سال کر گیا میں آئیم گئنٹو گئٹ گوڈ مانکس تو میں تو مارا گیا میں تو میں دے فاتر تو میں چھوڑیں گے نہیں میں پیپر لاسٹ ڈرائنگ تھا وہ میں بھاگ گیا تو اس کے بعد چھتھی آئی میرے فاتر کو اگر اسے آپ ڈرائنگ پیپر آگے دے دے تو then he can come آچھا اچھا ڈرائنگ پیپر کے لیے پیپر آم بمبی آئے تو پریسی راج جی کو وہ لیٹر جا چکا تھا کہ یہ ویجیٹین انسیٹیوٹ کو کہہ دو کہ یہ لڑکا آ رہا ہے جب میں آیا تو پاپا جی کو کہا میں آگیا کہدہ کیوں آیا چھٹیاں میں نے میں نے جیو لیٹر دیا تھا انہیں کہا اوہ اوہ یار لیٹر تو میں نے اپنے سیکٹری کو دیا تھا سیکٹری کون تو اس کو دیا رویش سام رویش ساہگل کہ میں تو بھول گیا میں نے کہا میری تغریر برے ساتھ ہے اور انسیٹیوٹ لے کے گئے اور ڈیریکٹر نے کہہ دیا sorry we have already taken the boy he can't be accepted میں بہتش گیا تو بائی دار ٹائم میں کنفرم ہو گیا کہ میں یہی کروں گا یہی کروں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا تو میں واپس نہیں جانا چاہتا تو میرے فاظر نے کہا پریسی راج جی نے کہا ٹھیک ہے چیٹر جائن کر لو تو تو انہوں نے کہہ دیا میرے فاظر کو کہ دیکھ یہ ہی رہے گا واپس نہیں آئے گا پڑھائی نہیں کہا میرے فاظر نے دم گیا پریسی تائے گا بے جو اس کے شام کو واپس جانا پڑا گئے گئے پہلے آپ نے پڑھائی پوری کر لو پڑھائی پوری کر کے جوز کرنا ہے کر لے نا پر تم بھی اپنا پورا کروں لیکن رائٹس پارٹیشن پڑھائی 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 ihra میں memb lerز بارہرتور مجھے پہنچا والعہ ایک بزے ان مجھے انسانس کینا کامرائے مجھے پڑھائی ایسٹین کو شئیر جانے Open پڑھائیہ ہمیں دنیا پڑھائی خورتری عہد دیں اور لوگوں نے کیا ، دنیا پڑھائی آپ مجھمOO امہ انہیں رہا خورتریبتر میں مجھے rog Bird ڈکون ڈیریکٹر بننے کا ہے کیوں میرا اید میں من نہیں لگتا میرا رجان اس طرف ہے تو پاپ جی نہ مانے کیسے آپ کو پتا چلا کہ ڈیریکشن میں آپ کا رجان ہے دیکھا جب کام ہوتے تو میں دیکھتا تھا نا بات جو مجھے پسند آتی تھی اب معنی ایک شوٹ تھا کہ ایک آدمی رو رہا ہے اس کے پوائنٹر سے آپ شوٹ لے رہے ہیں تو تو لنس کی اوپر دو آنسو ڈال دیئے آپ نے آنکھ تو دونوں آنکھیں مل کے بھی تو آنکھ آنسو بھری ہوں تو دندیالا ہی نظر ہے گا دو لائنے دونے نظر ہی نظر ہی گی تو میں نے کہا کہ کیمرا مین گلت ہے تو میں میرے کو کانفیدنس ہو گا کہا کہ میں نے لٹریٹر تو بڑھ رکھا تھا پھر اس کے بعد جب میں کالج گیا تو کالج گیا تو کالج گیا تو کالج گیا تو اندر را جنان جی آتے تھے پریشتیدار سے پریشتیدار جی کے تو میں میں ہوسٹل میں تھا تو مجھے ملنے آتے تھے جب ہر سال آتے تھے تو اٹھاراں کتابوں کی لسٹ دے جاتے یہ پڑھ لینا جب میں نیکسٹری ہوں گا تو پوچھوں گا وہ نیکسٹری جب آتے تھے تب پوچھتے تھے کیا پڑھا تم ہوسٹل میں نہیں ہوا تو روزان تو روزان تو ریٹریٹر کی تصرف تھا پھر میں بھاگنے کوشش کی میں میں بھاگنے کام نہیں کروں گا راج جی نے میری باتمانی انہی کانے لگا میرے ہماری برسات پکش تو ابھی دیر شروع دیر سے ہوگی تو تو بیٹھ کے کیا کریں باڈی میں کپڑے خراب کرتا ہے جب تو تجھے کام دلواتا ہے وہ مجھے مہشکال جی کے پاس لگا ہے کہتے ہیں میں تو کوئی پیکچر بنا نہیں دا مجھے کرتے کرتے پھر وہ کس کے پاس لے گئے پہلے مہشکال جی کے پاس مہشکال تو پھر وہ میں کہا راج صاحب وہیں لے چاہتے ہیں اپنے گروہ کے پاس تو کدار شرمان جی کے پاس لے گئے کدار شرمان جی وہ نے کہا جی میرے پاس جگہ نہیں ہے میرے بھائی کا اس طرح کو بیہار کرے ان کو حکتا میں نائس جانتا کہ ان کو حکتا وہ گروہ کریں جو کہنا کس طرح کہنا لیکن ایک دن پھر ہوا میں لبارٹری میں درائن چیمبر کے پاس کھڑا تھا تو ہی کیم پڑ پڑ مائن نیگیٹیو میں کہتے ہیں درائن چیمبر میں ایک دن کٹلی اور میں فوٹوگراپک میکزین پڑا لاتا تو انہوں نے کہا یہ دکھا مجھے دکھایا ہے کہیں تم عردو جانتے ہیں میں کہتے ہیں جہاں جانتا ہوں کہیں کل سے تم میرے آن کام کرو ارے چار دن سات آٹھ دن نہیں ہوئی تو پہر یہ نام ہو دی آج بولتے ہیں کام کرو میں کہا جی میں چا چا جی سے پوچھ کے پتا ہوں گا میں پریجرا جی کو راش آم کوئی دیگر تھپڑ تیرک کترہ کل نہیں کہ اس آدمی کو ہیتے بڑے آدمی تو اس طرح انکار کرتا ہیں اسی دن مجھے اسی دن روشن میوزئی لیٹر کو اس کمپنی میں کام ملا اور میں نے پھر ان کو جوئنج کیا پھر میں نے پانچ سال وہاں گا کہتے ہیں شرما کے ساتھ ایز آسسٹینٹ ایز چیف آسسٹینٹ کیا کیا فلمیں اپنے پاک روشن جب میں نے اس وقت کام کی تو میں نے کہا اٹھیس میں نے وہاں کی نیکی پتی میں نے وہاں کی اور بابرینین میں نے وہاں کی کام کرتے کی تھی جو شامیں گزرتی تھی جو کام باتیں سننے کو مزا آتا تھا میرے کو احساس ایک کم تر ہی شروع ہو گیا کہ میں تو زیدین کو بھی ڈیریکٹر بنی نہیں سکتا پھر میں نے انہیں چھوڑا پھر ان کو چھوڑنے کے بعد پھر کیا ہوا اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک ابھی بریک لیں گے ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے ڈیریکٹر رائٹر لیک ٹنڈن کے ساتھ میرے خیلا بھی لوگ بولنے لگے ہم کام بھی کرتے رہے نام بھی نہیں ملتا تھا پیسے بھی کم ملتے تھے ہماری شادی بھی ہو چکی تھی تو کسو بھی گھر میں خرچے بڑھ گئے تھے تو خیر آخرک میں نے کہا جی میرے پیسے بڑھونے تو ہمارے ریزائن کرتا تو راشاو کہلے ہیں میں توری سے درتا ہوں کیا باگ میں باگ دیے سواغت اکبر پھر سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ لیک ٹنڈن جو کہ ایک لیجنڈری فلم ڈیریکٹر اور رائٹر ہیں لیک جی آپ نے کہا کہ اس کے بعد پھر آپ نے کدار جی کو چھوڑ دیا پھر ایسا وہ اشفاق بھائی میں نے وہ یوگتہ بھالی کے فادر اور گیتہ بھالی کی بہن کے شہر اور انہوں نے کہا کہ کل میں تر کو کام دلاتا ہوں وہ ایک پیچر پروڈیوز کر رہے تھے ہمیں پتا نہیں تھا اس بات کا اور اس میں جو ڈیریکٹر تھے وہ ان کے دوست تھے مجھے لے گئے وہاں مجھے لے گئے تو وہ کیا باتیں وہ بھی کریں میں نے کہا پھنچ گیا یار یہ بھی آدمی کتنا پڑا لکھا ہے دیکھو کتنا لٹریچر جانتا ہے کتنا ہے ستہلن اور مارکسزم اور یہ سب باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ہم گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے پھر میں بیدی صاحب کے وہ رائٹر تھے بیدی صاحب کے گھر گیا تو بیدی صاحب باہم مزاج آدمی کہتے ہیں ہس مک جس کا کوئی انداز آنے انہوں نے میرا تھوڑا مزاق بھڑایا میرے کو گئے لے اچھا سا لگا لو جی اب ڈسکشن جی شروع ہوئی جب کہانی کے اوپر جب آئے تو بات میں نے کہا بیدی صاحب کو اچھا لگا اس کے بعد پھر شوٹنگ شروع ہوئی تو شوٹ وہ کیا ٹینشن میں آجیں کیمرا کدھر رکھیں شگر شگر کدھر رکھیں کدھر رکھیں کدھر رکھیں میں نے کہا جی ایدھر رکھ دوں ہم نے بھی شروع ہو گئے that film I did میری پاگار پانچ سار روپر مہینہ تھی لیکن مجھے ایک سار روپے ابھی نہیں ملا کنٹینیوز شوٹنگ اور کنٹینیوز انڈ اس کے بعد ایڈیٹر سے جھگڑا ایڈیٹر نے اسے ٹھکڑے 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 نیگٹیو کر کے بھاگ گیا پھر ہم نے اسے اسیمبل کرنا شروع کیا اور ریلیز پہ ایک ایک ڈببہ لے کے جاتے تھے ایک ڈببہ لے کے جاتے تھے اور پھر پروڈوسر سے گزراتی کا پیسے دے اسے ایک سار روپے دے لیا سار روپے لے کے گھر آگئے لیکن اس کے بعد میں نے کہا یہ تو نہیں ہے میں صرف گزارہ کیسے ہوگا پھر میں نے کوئی کانفیڈنس ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں کچھ نہ کچھ کام پھر میں نے راج صاحب کو پھر میں نے راج صاحب کو جب ملاقات کی میں نے کہا کہ میں کام کرنے گا کہتے کہ تم سام کو گھر آ بہا بات ہوگی میں گیا رات کو گھر رائے صاحب کہنا ہے تم نے کیا یہ ٹریبلنگ سٹاپ سمجھے تمہیں ادھر چھوٹے ادھر سے ادھر پھیرا کے رہا ہوگی ادھر پھیرا یہاں پھر بھانگیا ہوگی کیا میں جی نہیں میں یہی کروں گا جب تک بھی میں ڈیریکٹر نہیں بتا میں یہی نہیں ہوں گا میں کہیا اور نہیں جاؤں گا میں یہی نہیں ہوں گا میں جائنڈ آرکیل that day اور میرے کو پکار ملتی تھی کام کام کرتے کرتے میری شادی ہوگی شادی ہوگی تو پتہ رہا کہ شادی ہوگی جس کی شادی ہوتی تو پکار بڑھ جاتی ہے تو میری ہی نہیں بڑھی تو میں نے راج صاحب سے کہا میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا یوں کرنا کرو کیا ہے کہ وہاں دو گیمپ بن چکے تھے ایک جہاں سے راج صاحب کا معاشقہ تھا وہ اس کی طرف کا ہم معاشقے کے خلاب اپنے بابی کی طرف تو میں اس معاشقے میں دوسری نگیٹیو سائٹ پہ تھا باقی لوگ جو وہاں کام کرتے تو اپنا ان کو کیا نہیں دینا ان کو جو بہت کائے وہ سب ٹھیک ہے پتہ میری خلاب ہی لوگ بولنے لگے پتہ ہم کام بھی کرتے رہے نام بھی نہیں ملتا تھا پیسے بھی کم ملتے تھے ہماری شادی بھی ہو چکی تھی تو اسے بھی گھر میں خرچے بڑھ گئے تو خیر آخر میں نے کہا میرے پیسے پڑھ ہونے تو ہاں ریزائن کرتا تو راج صاحب کہہ رہا ہے میں تجھے اسے ڈرتا ہوں کیا بھاگ میں بھاگ لیا تو بھاگے جاؤں کیا آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ کہ کئی کام ڈونڈتے کام ڈونڈے کوئی کون پوچھے فادر کے ایک دن چٹھی آگئے میں اب ایسا کرو آپ سات دن کے اندر میں تم کو دکان ایک لے لی ہے لاجپتنگر میں کیمس کی دکان کھل تو تم لائسس بھی لے دیا میں نے سات دن کے اندر اندر تم آ جاؤ میں نے مرسز راجگورو بتایا کہ احساس ہونے والا ہے وہ گھبرا گئے ان کو اچھا نہیں لگا یہ لڑکا فیل ہو گیا انہوں نے راج صاحب نے کہہ دیا میں زندگی بھر کبھی ڈریکٹر نہیں بن سکتا یہ میری بھاگی سے کہہ دیا لیکن میری بھاگی کی دعائیں بہت کام کرتی تھے مرسز راجگور کی میں نے بستر بستر باندھ کے جب جانے لگا تو ان کو پتا رکھا وہ جا رہا ہے لے ٹکٹ بھی آگئی میری کل صبح میں ٹرین پہ بہنڈنے والا ہوں سامان بند گیا میرا وہ آگئی ہوں کہیں کہ تم سات دن نہ جاؤ میں یہ ٹکٹ ٹکٹ پھینک دوں میں ٹکٹ میں دوں گی جانا ہوگا وہ صاحب میں ٹکٹ کینسل کر دی کینسل کر دی دوسرے دن فازر سے پچیس ہزار پہ چیک آگیا تم کچھ پکچر بنا سکتے پچیس میں بنا لو نہیں تک گھر آپ وہ میں نے کہا یار یہ تو ایسے قوان ہو گیا پچیس آگئے لوٹنے والے بھی آگئے اور پھر اس کے بعد سلاح ماشرہ دینے والے بھی آگئے اس کے بعد ایک آدمی گھر میں آگیا تو اس نے کہا کہ بھی میں کہا ادھر آیا تھا تو میں کہا دیکھ تیرے کر چلوں میں کہا کھانوانا 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 کہا نا یار کیا کریں کوئی گرودت جی کہاں کام کر رہا تھا کانی بیچی تھی ڈریکشن ملی تھی کام شروع کیا مجھے نکال دیا پچیس بند ہو گئی میں کہا تو ایک رحم جاگا دیکھوں میرے اکل نہیں کہ جب گرودت نے انکار کر دیا یہ پچیس نہیں بان سکتی تو میں کون ہوں یہ سوچا ہی نہیں میں کہا یہ آدمی کی بیچی بچے ہیں میں اس کے گھر بھی گیا کیسے گھر پلتا ہو گیا میں نے پانچ دے دیا کہہ دیا کہ کہ کہاں میری کہاں کھانی میری کہاں کھانی لے لی یہ پچیس پچیس یہی شروع کرتے ہیں لو صاحب اگلے دن میں ابرار کے پاس پہنچا ابرار کہتا کو گھر آیا جا بچ پرانا دوست سارے کے سارے کٹھے وہاں یہ بھی تھے ابراد بھی تھے میری بڑی اچھی دوستی تھی تو رائشتر بھی تو بنا ہمارے سامنہیں بنا اس کا باکار بنا ہمارے سامنہیں بنا تو اس نے کہا دے یہ کہاں ہی نہیں بن سکتی یار تو کیسے آئے میں کہا کیسے نہیں بن سکتی میری بات تو سورو وہ گالیاں دینے شروع کی دوست ہیں ڈانٹنا شروع کیا میں نے بولنا شروع کیا پھر میں نے رستے بتانے شروع کیا اس کا اوٹرنل بتانے شروع کیا ہے بارہ مجھے صبح بولتا ہے یہ بن سکتی ہے کہاں شروع کیا نہ بجھے اب رات کو بارہ مجھے میں کہاں جاؤں ہوں بسیں بند ٹرین چل لہی ہے تو جو سے چمور کون جائے چل پڑے خوشی سے کہاں پرار نے کہہ دیا ہاں اگرے دن انہیں کہا کہ تم آجا نا گروہ سٹوڈیو ہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو یہ بن سکتا بھائی بہت پڑیا ہے وہ سکتا ہے تو گروہ داد کو پتہ لگ گیا کہ بارہ نے لے کی پچھر سائن کر نہیں تو اس کو ناگری سے نکال دیا اچھا اس کو ناگری سے نکالا وہ صبح صبح میرے گا رہے گیا یار میں مر گیا تیرے زیاد کام کرنے کا سکتا ہے پکار بھی نہیں جی میں نے پانچ اس کے ہاتھ میں پکڑایا چلو یہ لو کام شروع کر دو میرا اگرے دن صبح آگیا چلو ماملے شوری چلتے ہیں ہم گئے اس نے ہوتل بک کیا اس نے صاحب رکھائی شروع کی اس نے پھر مجھ سے پوچا دیکھو میں بوڑی عورت کا عشی رکھنا ٹھیک ہے میں کہا ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے آپ جیسے جو آپ کو دینا ہے میں نے چلتے ہیں ہو گیا اس نے پانتہ دن کے اندر پورا سکرین پلے پورا گر دیا اب گردود کو پتا چل گیا کہ یہ تپکارہ لیک دے رہا ہے اس کو کھانے پینے کی دیئے انہیں گئے اس ویل کے بند کرو انہیں اس کو پھر دوالا رکھ لیا اور کہا کہ تم پکچر ریلیٹ کرو وہ پکچر ریلیٹ کرنے کا شوق تو اس نے میری کانی روگ دی وہ لگنا یرو کر دیا میں کہا سار کہا سار یہ میرے کو بھی ڈریکٹر بننے دیار میں کہا ٹھیک ہے پندرہ دن کے بعد پھر اس نے کہا آجا گئے تو وہیں اس کو میری ویدہ رمان آگیں نندہ آگیں سب کچھ ابراہ صاحب کی کانی ابراہ صاحب ڈریکٹر ابراہ صاحب ڈریکٹر بھی ہو گیا اس میں ویدہ رمان کام بھی کرنے والی ہیں اس نے مینہ کامری کا ذکر چل رہا ہے تو ڈریکٹرن کو کون پوچھتا ہے لیکن میں ایک دن دیا ورارہ صاحب وہ کہتے ہیں چل نا ہم پورنا نکل گئے پہتے ہیں کہ وہ ڈالک بھی پورے کر دیا اس نے مجھے میں پہ پورا سکرین پہ آگیا وید ڈالک ایبیریتھنگ کمپلیٹ وہ لے گئے اب میری مدد کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے میں نے دھاکیا ماری کہ میں نے کہا آج ہی شمی کبور کو ہی رو لے گئے وہ شمی کبور کے پاس گئے میرے کو لے کر میں پٹوسر بننے والا ہوں شمی صاحب نے شمی صاحب آپ پینسٹ ہزار پیار انڈسٹری میں لیتے ہیں آپ کیا لیں گے ایک لاکھ پینسٹ لوں گا بند ہوگی پیچھا ناجب نہیں میرے گھر بارا ہی میرا ساتھ نہیں دیلا تو کیا ہوگا بند ہوگی پیچھا پھر میں ہی در و در روڑنے لگا پھر یہ آنیل کبور کا باپ ان کے پاس لے گیا اپسی میرا کے پاس ان کو کہانی پسائے دی انہوں نے سائن کر دیا آنیل کبور کے باپ کا کیا نام سلندر کبور وہ کیا کرتے تھے اس وقت پروڈوسر ہو گیا چھوٹا موٹا ہو گیا کوش کر رہا تھا پروڈوسر بھائی سیکٹری موریل ایسٹو شمی کبور انگیتہ بھائی بہت لوگ صاحب وہ جب ہاں ہوئی تو میری پکار شمی صاحب نے کیا فکس کی تین سو رو پیا مہینہ جب شوٹنگ نہ ہو پانچ سو رو پیا مہینہ جب شوٹنگ ہو تو میرے کو بننا تھا the money was not the question with me because i have well taken care of by my father مجھے کو کھانے پی تھی کیونک کبھی تو تھی نہیں لوگ صاحب میں باہر ان کے آفیس میں کھڑا تو میں اپسی میرا کے آفیس کے باہر ہی کھڑا تھا اور اوپر سے شیلیاں نیچے آتی تھی from music room of shankar jai kishin اوپر سے نیچے آرہی تھی shankar jai kishin ji آسرت شلندر وہ اتر رہے اور اس نے لیک مالا جی کیا کر رہے ہو یہاں کیوں ہم تھیٹر میں کٹھے تھے پر اسی تھیٹر میں کبھی کبھی کام کرتا تھا جاتا تھا بیٹھتا تھا ہم دوستی تھی راج صاحب کے گھر آتے ہیں تو میں ان کے گھری رہاں کرتا تھا دوستی تھی میں نے کہا ہی میں نے پکچر اس کی میرا صاحب کی سائن کیا اور نے ایک چھوٹی سی گالی دی سارے اس کی پکچر کرنے کا ہم نے انکار کر دیا کبھی کرنا نہیں چل چلتے ہیں اندر گئے میرا تو نے لیکو سائن کیا کہ نہیں پکچر ہماری پیسے تمہارے ہم پکچر کریں اس زمانے میں تین لاکھ لیتے تھے کون شنکر جاکیشن میرا صاحب نے پڑھ کر کے پانچ زار نکال کے دے دیا شنکر جاکیشن کو جو اس زمانے میں یہ حال ہے تھی جس پکچر میں شنکر جاکیشن میوزک دیں کون ایکٹر ہے کون ایکٹرس ہے کون کہانی کچھ نہیں کو پوچھتا تھا پکچر بکٹا پکچر گئے پک گئی ان کو اور کیا چاہیے پکچر ہو گئے میرا کام پکا ہو گیا لیکن شرط یہ کہ بھی فلا فلا میرے بور کوئی نہیں کرے گئے شنکر جی نے بولا جاکیشن جی نے بولا ٹھیک ہے کوئی آئے نہیں سوائے میرے کلا آجاو صبح ارے کلا آجاو آپ رہے کتے بجے نو بجے آئے جاں میں گئے یار تم یہاں رہتے ہو میں چمہور سے آؤں چار بسیں بدل کے میں نو بجے پہنچ سکتا ہوں میں کتے بجے آئے گا میں دس بجے آئے گا دس بجے دس بجے پہنچا وہاں شنکر بیٹھے ہیں شلندر بیٹھے ہیں حسرت بیٹھے ہیں جیکشن جی بیٹھے ہیں داتارام بیٹھا ہے سبیشن بیٹھا ہے ہجوم دیکھے میں تو گھبرات ہو گئی کیونکہ ایسا حجوم تو ابھی کٹھا ہوں وہاں ہوتا ہی نہیں تھا جو جائے جی جائے جی اپنے گھر میں کام کرتے تھے شنکر جی جہاں بیٹھ کے کام کرتے تھے تو میں گیا اوپر گیا کہنا بھی دیکھو میں جم میں کہاں نہیں سنا کہانی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو اٹھاراں گانی سناتے ہیں جو پساند آئے وہ رکھ لے باقی اور تیرے لیے بنا دیں گے یہ کس نے کہا یہ جائے جی نے کہا جائے کشن ایسے ہی بولتے تھے ایسے ناک سے بولا کرتے نہیں ناک سے بولا کرتے میرا وہ پھر میں نے انہوں نے مجھے گانے سنانے شروع کیا میں نے اٹھاراں سے جو میری کہانی میں فٹ ہوتے تھے میں نے پانچ چن دیا اور کتنے چاہیے میں جی دو اور چاہیے میں نے دو اور چاہیے میں نے کہا اچھا کل تم آجاو گھر پر میں تیرے کو جائے جی نے کہا یہ پان تیرے ہو گیا دو تیرے کو اور بنا کے دیتا ہوں صبح گیا انہوں نے گھر گیا تیون بن گئی اور جائے کشن جی نے خود ہی مخدا لکھ لیا ہوا اور حسرت کبلا اسکا پورا کر دو پھر ایک گانا باقی تھا وہ باعت میں انہوں نے کیا لیکن دونوں گانے جو باز میں ہوئے ایک گانا تھا اس کے لئے مجھے آواز دیکھیں ہمیں تم بلاو محبت میں ہیتنا نہ ہم کو ستاؤ وہ گانا جب انہوں نے دیا مجھے تو یہ کہا کہ یہ ساری زندگی ہی رہے گا فرم انڈسٹری میوزک رہے گا یہ گانا بھی رہے گا تو آج بھی لوگ گانا یاد کرتے ہیں آج بھی لوگ گانا گاتے ہیں آواز دیکھیں ہمیں تم بلا محبت میں اتنا نہ ہم کا ستاؤ اب اس مقام پہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا تھا بینہ فلم کی کہانی سنیں یہ آٹھ گانے یا ساتھ گانے آپ کو بیچے گئے بینہ یہ سمجھے کہ فلم کی کہانی کیا ہے سیچویشن کیا ہے یہ ساتھ گانے آپ کیلئے شنکر جیکیشن نے بنائے سنائے ان کے پاس اٹھاران تھی یار تھے اس اٹھارہ میں سے یہ میں نے پانچ چنے پہلے دن اور باقی دو انہوں نے بات میں بنا کے دیا اچھا لیکن میرے لئے یہ تھوڑا حیرانی کی بات ہے کہ بینہ کہانی سنیں یہ گانے آپ کو دیا جا رہے تھے ہاں جی بینہ کہانی ہم کو کہانے نہیں سن نہیں ہمارا پاس اٹھارہ گانے ہیں اس میں تم کو کون سے فٹ ہوتے تو تم لے لو اچھا اور آپ نے یہ گانے اپنی کس فلم کیلئے لیے پروفیسر کیلئے اے گل بدن اے گل بدن گولوں کی مہک کانٹوں کی چوبن تجھے دیکھ کے کہتا ہے میرا من کہیں آج کسی سے محبت نہ ہو جائے کہیں آج کسی سے محبت نہ ہو جائے اور اس طرح سے آپ کی کہیے کہ پہلی فلم پروفیسر بن کر سامنے آئی پروفیسر کے بعد کیا ہوا لیک جی آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کریں گے لیکن فیلحال وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے دیکھنے والوں سے اور آپ سے اجازت لیں گے لیکن باتچیت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم اور آپ مل کر جو باتیں کریں ہمارے دیکھنے والے ان میں ساتھ میں ہوں یہ تھے لیک ٹنڈن پروگرام گفتگو میں لیکنڈن کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے پروگرام کا اگلا حصہ دیکھئے اگلے ہفتے کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv.gmail.com پر راجی صبح ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ لیجنڈری فرم ڈیریکٹر رائٹر اور ایکٹر لیک ٹنڈن لیک ٹنڈن کے ساتھ پچھلے حصے میں آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے حصے کے بعد ساتھ رہاں کو میں بمبے نکلایا سپٹمبر بارہ مجھے پاہنچا فرنٹیر میرے سے ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے میں سائنس طورن میرے خلا بھی لوگ بولنے لگے ہم کام بھی کرتے رہے نام بھی نہیں ملتا تھا پیسے بھی کم ملتے تھے ہماری شادی بھی ہو چکی تھی تو اسے بھی گھر میں خرچیں بڑھ کر رہتے ہیں تو خیر آخر میں نے کہا میرے پیسے بڑھ ہونے تمہا ریزائن کرتا تو راہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ترے سے ڈرتا ہوں کیا باغ میں باغ بھی سواغت ایک بار پھر سے لیک جی آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں جہاں تک باتیں ہم نے ختم کی تھی تو آپ نے بتایا کہ ایک جرنی ہم لوگ کور کرتے ہوئے پہنچے گئے جہاں پھر آپ نے پروفیسر اپنی پہلی فلم بنائی اس کے بعد آپ نے کون سی ایسی فلمیں بنائیں جن کے لیے آپ کو بہت تعریفیں ملیں فلموں نے بہت کمرشلی سیکسس بھی حاصل کی آپ کو بھی خوشی ہوئی اور آج آپ انہیں یاد کرتے ہیں دیکھیں اس کے بعد جو فلم میں نے بنانا چاہی وہ تھی پرنس جو لکھی گئی تو شمی صاحب کچھ بہت سے نراز تھے تو میرا صاحب شمی صاحب کو لینا چاہتے تھے تو شمی صاحب کام کرنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے نہیں دیا میں نے ایک دعای دیوالان سے پوچھا ادھر سے دو چارت باتوں سے پوچھا میرا نام تو بند چکا ہو چکا تھا لیکن کسی نے کام کرنے کو چاہا نہیں اور دوسرا کہ یہ فلم تھی ہی شمی کے لیے اور کوئی بھی کرتا تو بات بنتی نہیں تھی حالانکہ رجنہ درکمار نے مجھے پروچ کیا تھا لیکن اسے میں دوسری پیچر میدیا اس میں پھر نہیں دیا اس کے بعد ایک عرصہ گزرا میں میرا صاحب سے مجھے مراکاتہ بات ہوئی جب میں نے ان کے لیے کام بند کا دیا بات کہنے بھائی بتا ہم نے کس پر لنے سے بہت کمیا میں کہا آپ نے پروفسر میں سے کمیا اور کس سے کمیا کہہ دا نہیں میں نے عمر پاڑی سے ساب زیادہ کمیا میں نے کہا کیسے وہ توٹال شکت ہونے کہنے کہ میں یہاں اسے کورس ہوتار شکت ہوں تمام بدل پانی ڈانی پوری تو پھر آپار پالی ہوگی اس کے بعد پھر دیکھے اسمام جلیجنزر کمار جی نے لپکا مجھے میرے دوستے پرانے لیکن تب تحرے مجھے کام کرنے سے انکار کردیا جو گیتا باالی وانتیEd fit to become a director for her film for that i had approached to ریجنزر کمار جی just a beginner نہیں یہاں میرا کریر کا سوال ہے میرا کیا ہوگا وہاں اس سوال پہ پکچر ہیٹ ہوگی تھی میری آگی میرے پاہ پکٹ گیا اور میری تقدیر اچھی کہ اس کے producر آٹیڈ بنسد کلکتے بارے جو ستھی جی رہے کے ساتھ فرمیں بنا رہے ہیں انہوں نے بڑا نام تھا ان کا خائر جا سبجک تیار ہوا پکچر بنی اس میں بھی عجوبے ہور بھی رہے وہ شروع میں وہ جنتی مالا سہارہ بانوں کو نکالنا چاہتے ہیں میں نے سہارہ بانوں کو لیڈ دیا پہلے وہ اس کو بعد اس کو سائن کیا ہے اس نے کہا کہ میں ایک شادی کے لیے جبل پر چلا گیا تو اس نے پہلے پرابلم کھڑی کر دی کہ سہارہ بانوں کو نکالو ہی نہ کہا ساتھنا کو لیا تھا ہوں پھرانے کو لیا تھا ہوں دیوکانے کو لیا تھا ہوں پکچر بک چکی fair میرے کوApp here청ن رہا ہے کہ وہ کام کرنے کو تیار نہیں کہ میرے کو پہلے یا کہ کوئی بات نہیں ہوں ہم نے س آرہ بانے کیوں میں ز slightest کو میں آتے ہوں بات کرتے ہیں صافر میں کہا سارہ نے گھر بڑا ہے میں supply دیا میں نے تم نہیں تو میں نہیں سب کے موچیں چھپے ہو جائیں گے تو فکر مت کرو مین نے کوئی بات بولی میں بھی نہیں اگر سارے نہیں میں بھی نہیں شمی صاحب کی چھٹی بھائیں کی بھائیں ہوگی انہیں نے قبول کر دیا اور میرے کو اس دنے سارے بھائیں بنا دیا آپ خود اس کے لفڑا کرنے لگ پڑے عشق ربینس کر لیا شادی بھائیں ہوگی ان بیٹنے ہماری چھوٹنگ چلی دارجلہی میں بھائیں آگیا یہ جلی پمار صاحب انہیں نے شادی بھائیں کی بات چلی منگنی ہوگی اب رجل دارگمار صاحب کو بخار چھڑنے لگے دن رات دھویں کریں سب میری اگلی پیچھل کے لی میں نے سو سائن کیا تھا اس نے نووے ہزار پیان مجھ سے لیا ہوا تھا اور کہلے گا ای ڈوانٹ وار کوئی سارا سارا ہمیں کو میرا تو نووے لگیا میں نے شوٹنگ کر لی تھوڑی سی اگلی پیچھل کے لی یہ تو رفڑا ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوتا تھا تو میں نے سارا کو جا کے رویسٹ کی کو رو پڑی ہاں she cried a little but never came to know she agreed کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا لو جھگ گیا آسمان بھی عشق میرا رنگ لائیا او پیار اس طرح سے جھگ گیا آسمان بھی جھگ گیا آسمان بھی پھر اس کے بعد اب اس کے بعد میں نے ایک پیچھل شروع کی تھی اپنی ایسا پروڈوسر اب راہ نے ایک سبجیکٹ سنایا ششی کپور کو میں نے لینا تھا ششی کپور میں تو جی کانی میں کام کروں گا کیونکہ میں کچھ شمی کی حرکتوں سے تنگ دوستوں کی حرکتوں سے تنگ ایمان میں نہیں کین میرا اٹیٹوڈ سٹار سے کام کرنے کا نہیں ہے میرے کہ اگر پروفیسر کو آپ دیکھیں شمی کپور اور لانتا پاورا کے ساتھ باغی ہے کون سارے کے سارے نئے ایمان میں نے ایک سی پر دیکھیں موڑی بڑی بڑن ڈیو ڈیو ایپسولی پرسٹ وال سلیم کھان مہ ہی ڈیو سیکھ پہ جو ویلین تھا وہ بھی unders پہ جو سائیڈ ویلین تھی وہ بھی نہیں تھی سب ہی نئے تھے تو مجھے نئے سے کوئی ڈر نہیں سی جائے میں نے پہ شروع کی ششی کی ششی کپور ششی کپور ششی کھا ہے کسی مجھے لیکٹر شامی ویدر مات چاہر پھر ان کو لیے کہ دوکھرا شروع کیا دیا بھئی جو آپ کہتے ہیں لوگ اب وہ پکچر شروع ہوئی اور پکچر ختم ہوئی اور پکچر ختم دنے کے بعد پکچر لاپ گئی دوسری شروع کی اسی کے ساتھ شاہشی کپور کے ساتھ چودان ایل پکچر بن گئی چودان ایل پکچر بنی اور اس میں پرسی راج کپور آخر کے وقت دو ریل باقی ہیں دوسری شروع کیا دوت ریل باقی ہے پرسی راج کی ڈیتھ ہوگی اور باقی ہے پوری آخر کے بھیér کپور ریچ کرو دو ریچ کرو دوور دو ریل باقی ہے اگر آپ نے کرکا ہو گئے گار بار بگ گیا سڑک پے آگئے کرائے پیادے لگے نوگلین ڈونڈنے لگے نوگلین ڈونڈنے جانے کی آدھت محی تھی تو کجھے شرم آتی دی میں بسوں میں چلنے لگا آخر کار ایک وقتہ کسی نے آکے مجھے کان کہ امرو پر گیارہ ہزار پر میرے والد نے دیئے تھی یہ ختم ہو جائے تو ہمیں آج دیدی واپس آجا فادر سیکنڈ ٹائم میرے پر ہے وہی کام کیا انہوں نے وہ گیارہ ہزار کا گیارہ ہزار جو تھا وہ ختم ہونے کو آیا ایک آج میرے گھر آگیا میرے پچھر پر آیا یہ میرا ناورہ اس پرنے پر میں نے گا میں بین پوچھے ہی پڑے ہی میں نے بول دیا کہ اگر آپ برا نہ ماننے اگر میں چینجز کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہاں ہاں چینجز کروں جو کرنی ہے پر پچھر پر آیا لو صاحب میں نے پچھر کر دی وہ کونسی اس کا نام تھی اندولان اندولان اچھا اندولان میں یہ کہ it was a revolution of 1942 جو کتاب تھی میں نے وہ ہندوان سے لیا اور شروع کر دی وہ کہانی جو گاؤں میرے گاؤں میں ہویا تھا جو میرے شہر میں پاکستان میں شکھوپرا میں ہمارے دی گاؤلیگ سکول میں میں نے وہی کہانی لے گا وہاں سبانل لوگcoj放стран owner اگریز تھا اس کا جو چرن تھا وہ سارا لے گا میں نے وہ een picture بنا دی پچھر بنی پچھر بنی پچھر بنا اس میں نیتو ہیں نیتو+. سنگھ کو پیرا چانس دی نیتوє اور اس دن نیتو نے پچھ ہاتر ہزار میں پچھاٹر ہزارمین سا � nova venderات میں جانتا ہیتا ہے تو وہ چار لگ کی ہلہ نہیں کرنا چکے گ 되ند اور جب پھر دوارہ پہنچا میں اس کی والدہ کے پاس اب تو ہم پکچر شروع کرنا ہے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سائن کیا تھا آپ کی دیٹے ہیں ابھی بھی ہیں جب بولو سب سے سب کی شوٹنگ روک کے میں آپ کو دیٹ دوں گی پیسے وہ ہی جو کہہتے ہیں کیا گریٹ عورت تھی وہ اور پکچر پوری ہوئی اب میرے بھی پہنتینہ ملے نیتو کے بھی پہنتینہ ملے اور آدمی بھاگ گیا اندوستان سے بھاگ گیا بھاگ گیا یہاں سے دوائی چلا گیا اور ایک تھیٹر میں پچر ریلیز ہوئی چاہپر میں بھی جے تھیٹر کوئی کمپنی ایک تھیٹر سے پورے پیسے نکلے پورے پیسے پچر کے نکلے وہ آدمی بھاگ گیا آج تک پرنٹ نہیں ملتا اب پھر وہ آیا پیسے میرے پاس میری پچر میں پھر میں پھر اس کا کام نہیں خیر وہ وقت گزرا کرتے کونتے میں راج شریح نے بھلا دیا راج شریح کے پاس پہنچا تو راج شریح تو بڑی چیز ہے اور پھر وہ بنی فلم دلہن بھائی جو پی آمان بھائی اور وہ تو ایک طرح سے کہ یہ بہت ہی کامیاب اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری دلہن بنائی اور اس کے بعد اس کے بعد میں نے پھر سب لوگو اچھا میں غریب آدمی تھا سب نے مجھے سائن کر لیا کبھی کسی کی سفارش لگا کبھی کسی کی سفارش لگا اپنے لیے مجھے ساٹھ ہزار لاکھ لاکھ میں پیچھر میں نے سائن کی لوگ ڈائی ڈائی لاکھ دیتے تھے میرے میرے لیبل کے لوگ اب کی پیچھر ہے اس میں میں نے خدا قسم پیچھر سائن کی خدا قسم میں میں نے آپ کی ناول پر بیس کر کے پیچھر میں نہیں ہے براہر نے لکھی وہ پھر خدا قسم بھی بڑی اچھی فیلم میں ٹیکنکل بھی میرے بیری گوڈ فیلم اس سے بھی کچھ پیچھے پیچھے میں اسی طرح چلتے چلتے اس طرح چلتے چلتے پھر وہ دور آیا کہ پھر آپ نے فیلمیں بنانا قریب قریب بند کر دیں اور ٹیلی ویزن کی طرف آپ موڑ گئے نہیں اس سے پہر میں نے دو فیلمیں اور بنائیں اگر تو منا ہوتے میں نے بنائیں اگر دوسری دولت وہ میں نے بنائیں دونوں فیلمیں اچھی چلی تھی لیکن بھائی چانس ایڈ گونٹو ڈیڈی میری مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان سے ملنے چلا گیا اور دوسرا دور ایسا تھا کہ crime چل رہا تھا ہم کو ہم crime کے قابلی نہیں تھے crime سے کچھ واسطہ ہی نہیں تھا میرا میں کہے چلو وہاں ایک صاحب مل گیا ریوٹی سرن شرما کی کہانی سوئی میں اچھا یا گئے تو میں نے کہا یار کیا ملے گا لیکن ابھی یہاں آپ کو ٹوکیں گے کیونکہ اس ٹیلی ویژن والے آپ کے انوبہ اوپر جانے سے پہلے ایک بریک لیں گے ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں لیک ٹنڈن کے ساتھ جو کہ ایک لیجنری فلم میکر رائٹر اور ایکٹر ہیں میں کہیں پڈوسر کی بجائے سے کسی نظر جانتے ہیں میں زد پر اڑ گیا رشتہ پر اگر گیا میرا اور چھوٹ کا رشتہ پر فلم کی بات ہی نہیں بنی بعد میں جب ان کا بڑا نام ہوا کوئی رول آتا ہے جس میں بڑے کام آتا ہے میرا نام لگا دیا لیکن اس نے مجھے ایکٹر بنا دیا ابھی دی بڑی بڑی پچھروں اپنی پچھر میں اس نے مجھے دیا وہ بڑی عزت کرے بڑا پاؤں آت رگا یہ کرے لیکن آئی دن مون ٹو بکا من ایکٹر سوگت ایک بڑ پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ لیک ٹنڈن ایک لیجنری فلم ڈائریکٹر اور رائٹر لیک جی پھر آپ نے کہا بریک سے پہلے کہ پھر فلمیں بنانے کا سلسلہ کچھ کچھ اس کے پیچھے وجہیں رہی ہوں گی ایک تو آپ کی ماں کی بیماری بھی جس کی وجہ سے آپ دلی پہنچے اور آپ کا ٹیلی ویژن کا ایک ادھائے شروع ہوا اس میں ایک خاص بات جس کا ذکر ضرور ہم کرنا چاہیں گے بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ اسی بات سے شروع کریں کہ شاہرو خان جو کہ آج یعنی کہ اپنے کریئر کے اس شروع آتی دور کے بعد پھر وہ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کو ایک طرح سے فلموں میں لانے کا شرے آپ کو دیا جاتا ہے وہ انبھو کیا ہے میں اس شرے کے قابل بلکل نہیں ہوں پہلی بار ٹی وی میں لانے کا حق اس کا چانس مجھے ملا ہے اور میں ایک سیلے دب بنا چکا تھا دلی میں اور دور درشن کے لیے ایک پرائیوال پارٹی نے مجھے پروچ کیا اور میں ایک دن ایک کریکٹر کے لیے میں دیویا سیٹھ کو بلایا تو ان کو چھوڑنے کو ہی آیا تو میں نے کہا اس کو بلاو اس لڑکے کو بڑے لنبے لنبے سبال میں کیا میری پیچھر میں سیلے میں کام کریں گے آپ کہتا ہمیں کیا بروسا بتائیے کیا ہے میں نے بتایا کہ ابھی تمہارے کام کروں تو بال کاٹنے پڑے کہتا ہمیں بال کاٹنے پڑے مجھے کام نہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا میں کہے دیں گے بال کاٹوا کیا ہے میں کہے یہ بہت چھوٹے ہیں اس کو اور کاٹو بڑے ہیں ابھی بھی تمہارے کوٹوائے کام شروع کیا وہ سیل تھا دل دریہ جس میں میں نے ان کو کام دیا اور ان کو بلا کے جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ کیسے کر کے ان کو اگری کروایا میں نے وہ شوٹنگ کی رہی تو کام وہ اچھا کر رہا تھا اچھا ہے اور اس کے بارے راج ایک اور راج کپور کر کے پردوسر تھے وہاں کے آر بی سے ریٹائیٹ تھے انہوں نے بھی ایک سیلے شروع کیا میرے کو میں نے ریکمنٹیشن کی تو انہوں نے لے لیا اور پہلے وہ ریلیزوں میرا باگ میں نے دی پھر ایک دنوں وہ کہیں لگے یار میں ایک سیلے اور کریں گے میں نے دوسرا کیول کر گیا چھوٹی چی کہانی ایک دو پیچ کی کہانی دو انسیڈنٹ اپیسوڈ ہی دو سے دوسرا کیول دوسرا کیول گیا میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا دوسرا کو میں نے بول دیا میں نہیں کرنا چاہتا یہ آگئے کرنا ہے میں نے کہا یار کیسے کریں کہانی تو کچھ ہے نہیں تو میرے کوئی رات کو سوے سوے خیال آگیا بیٹھے بیٹھے کہ بھی یہ یوں شرع رشومان کی طرح کیا نہ ہو پھر وہ اپروچ لے کے چلا اور دوسرا کیول اس سے وہ پکچر سیزر خوب چلا ان کو بڑی عزت ملی ان کو بمبے میں کام ملا بمبے میں کام ملنے کے بعد وہ خود ہی اپنی اپنی محنت سے اپنے اپنے ہوسنے سے اپنی اپروچ سے وہ فرموں میں انٹر ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ کبھی آپ کو اس بات کی کریلٹ دیتے ہیں یا کبھی وہ کس کو نہیں دیتا وہ آدمی اتنا اچھا ہے انسان اتنا اچھا ہے کہ اس نے سب کو جس جس نے اس کی مدد کی جس جس نے اس کو کام دیا اس آدمی کو اس نے امیر کر دیا جب وہ بڑا بنا ان کو ماں باپ کی طرح مانا ان کی اولاد تک کھڑا کر دیا میرے کو کبھی جام ملا اب ایک پچر میں بنا رہا تھا اس کے ساتھ ایک پچر لیکن اس نے مجھے ایکٹر بنا دیا ابھی تھی بڑی بڑی پچھروں میں ایتھے 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 ایکٹر مجھے بننے لگے دے دیا اپنی پچھر میں اس نے مجھے دیا وہ بڑی عزت کرے بڑا پاؤ آت رگا یہ کرے وہ کرے لیکن I didn't want to become an actor یار میں کو ایکٹر بننے مالکھ رہا ہوں I want to become an actor ڈیریکٹر اس کے لیے میں نے ایک نوٹ کر کے ایک دخو سے بیجا کہ if you recommend me I can get this film he didn't reply آپ بیڈیوں ہیں آپ جانتے ہیں کہ بجلی کی سمسیہ کب سے ہمارے گاؤں میں ڈیرہ ڈالے بیٹھی ہے پچھتر فیسے دی گاؤں میں تو بجلی کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے اور ایک چتھائی چرنپور آج بھی اندھیرے میں ہے یہ تو وہ بات ہوئی کہ ایک پاؤں میں مخبال کا پجاما دوسرا پاؤں ننگا کہ بجلی کی طاریٰوز کا کیسا ہے ڈادا جی سرکار کے سرویکشن آدھکاریوں نے اپنی رپورٹ بنا لی ہے بس کچھی دنوں کی بات ہے کچھی دنوں کی تمہارے ان کچھی دنوں میں ہم رام جی کے چرنوں میں ہوں گے ہماری سمادھی بے بجلی کا بلب لڑکا دینا کہ میں عزت کے لیے اس کی عزت ہے اس کی مہربانی ہے اس کی قدر آج بھی کرتا ہوں اس سے وہ میرا قدر کرتا ہوں اس کی قدر آج بھی کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تھی کہ میں اپنا کریئر گوا کے بیٹھا ہوں اور دے ہی سٹاوٹ می فیلم ہی سٹاوٹ می فیلم میں چانس دے کہ ہی رکمنڈ کر دے کچھ بات کر دے نہیں کیا نہیں کیا اس نے چھوٹ گیا اور میں تو پھس گیا سی ریل میں ہی مجھے کوئی لوگ چھوڑتے نہیں جا میں سی ریل میں ہی در کر دو مجھے کام بلنے لگا فیلم نہیں میرکو پوچھتا کوئی نہیں تو میں ہی در لگ گیا ہی در لگ گیا آخر کار یہ ہوا میری بایف کو پتا لگیا ہے آسپیٹل میں تھی گھر پہ تو تھی نہیں تو پوچھتا بات نکل گئی نکلے میں میری بایف کو میری بایف نے بڑا دانٹا ہر جب ٹھیک ٹاک ہو کے آئیں تو انہ نے مجھ سے کہنے لگیں آسپیٹل سے پاپس آئیں تو گیا لگی آپ سی ریل نہیں کر رہا میں نے بھی کہا نہیں کریں گے بھائی بھائی ہاتھا ملایا صبح اٹھے تو میرکو بلایا ہی در آؤں ٹونٹی فورت اگسٹ راکھی کا دن میں ہم میٹ گیا پاس میرا پہنی بات ایک ہوتا نے بجرد اس پاود میں یہ رسم نہیں تھی کہ دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہماری پاود میں یہ نہیں تھا محبت کاہدار حرکتوں سے ہوتا تھا محبت کاہدار ایک دوسرے کے لیے دوسرے کے لیے کنسرن سے ہوتا تھا اب ان کے کسا بس بات سن آتا ہوں میری منگنی ہوئی تھی اس سے ان سے شادی ہونے سے پہر میری منگنی کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی اور وہ اس کی شادی پھر اس کے بات نہیں ہوئی جب منگنی ٹوٹی ٹوڑ بھی انہوں نے میری ٹوڑ دی منگنی میں کہ اس لڑکی سے ملتا تھا جو ان کو اچھا نہیں لگتا تو ان کے ماں باپ کو تو انہوں نے منع کر دیا اب لیک سے شادی ٹوڑ دو ٹوڑ دی اور میں بھاگنا بھی چاہتی دی میں بھاگنا بھی چاہتا تھا لیکن راج کے بھول جوتیں مارے کما گئے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتے آپ کچھ نہیں آپ ایسا حرکت نہیں کریں گے میں نے نہیں کی وہ نراز بھی ہو گی وہ لڑکی منگنی بھی ٹوٹ گئی منگنی بھی ٹوٹ گئی ایک دن پارٹی پہ میری وائف گئی تو وہاں پہ وہ لڑکی تھی وہاں مسترز راج کپور نے پتایا کہ یہ لڑکی سے اس سے لے کی منگنی ہوئی تھی وہ دیکھ کے سیدھ کبھی شوٹنگ نہیں آئی میرے پاس سٹوڈیا امر پالی کی شوٹنگ چلی تھی وہاں پہنچ گئی تو میرے کو ڈرائیور نے کہا بھابی آئی ہے میں کہ کیا ہے کہتا بھابی جی آئیں بار پہیں میں کہا ہے میں بھاگا بار کی طرف کہتا بھار گاڑی میں میں گیا گاڑی میں کیا ہوا ہے خیر ہے ایسا آنا تو بڑی ہاتھ سے کی ذکری کا میرے سے کہنے لگیں میں بڑی تقدیروادی ہوں تو آپ بڑی بدکسمت ہوں ایتنی خوبصورت lڑکی آپ کھو دی اب میری تقدیر میں آپ تھے آپ مجھے مل گئے سی سیئڈ آئی تک اس کی شادی نہیں ہوا ا lectern افgie ٹیٹس تم چل گی کری مجھے سو موڑ کر چالیس برت رکھوں گgren avecوں اس نے بیس رنے کی اس کی شادی ہوئی تو دوسروں کی لئے اور عن پڑھ ہرمونی میں ساتھ سور جانتی تھی اور کچھ سے نہیں جانتی تھی تو ایک دن ایک پارٹی پہ گئے ہم تو کرسپس ایو کی پارٹی تھی تو وہاں سٹوڈیو میں جہاں ہم پارٹی پہ گئے تو وہاں ایک کوئی کمپنی آئی ہوئی تھی ہالی ووڈ سے وہ شوٹنگ کر رہے تھے تو اس کے پروڈکشن میں جب وہ سارے باری لوگ تھے سب درمیندر کو گئے رہے تو میں بیگوں کو رہا ہوں میں وہاں مل کے آتا ہوں درمیندر کو وہاں درمیندر کو پہنچا تو وہاں دیکھا ہے انگریز اس سے بات کر رہا ہے اکیلے دونوں میرے بی بی اور وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں میں باگا اس کو تو انگریزی بھی نہیں آتی بھاگو میں کہا اس کو فسکی بچائی بچائیں اس کو جا کے پتہ رہا ہے وہ تو انگریزی بول رہی ہے میری بی 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 انگریزی بول رہی ہے ہاران ہو گیا میں بعد میں وہ چلا گیا پوچھا وہ بڑی اموشنل سیچوشن تھی اس آدمی کے لیے کہ وہ کرسپکی ایو تھا اس کی بہن کو کینسل ہوا ہوا تھا وہ مرنے والی تھی اس کو مل نہیں پا رہا تھا کہ وہ جا نہیں سکتا شوٹنگ کتم ہونے سے پہلے تو یہ اس کی شکل اس سے ملتی تھی اس نے اسے گلے لگایا اور پیار کیا میرے کو پھر میں نے پوچھا تو انگریزی کہاں سے آگی کہنی بچے پڑھنے انشور کیا ہے نا تب بچوں نے بچوں نے نہیں رکھا تو میں نے بھی ٹیوٹر رکھ لیا میں بھی اس نے انگریزی بول رہی ہے تو پھر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وعدہ ہوا کہ آپ سے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ سیریل اب نہیں کرتا آپ نہیں کریں گا میں نے ایسی بول دیا لو صاحب مجھے کہ وعدہ ہو گیا تو مجھے کہنے گا اچھا تم گیتا کو بلاو یہ میری بیٹی کو تو یہ ساتھ والی دیوار کے پیشے کھڑی تھی تو میں نے گیتا ممی بولا رہی ہے وہ آئیں میں اگر ادھر ہی تھا ہی چکتے ممی سپسے ہی پیشے کیا ہے تو اس کے موہ میں وہ گنگا جل دال رہی ہے میرے کہا کہ تم گنگا جل دال رہے میں ممی گنگا جلدنے میں یہ کیا ہوں گا میں گھا گیا میں ہی گنگا جل دال رہے ہیں ہسے ہستے 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 چیلے سے ہستے ہستی موہ پہ ہسی تھی مر گیتا وہ موکہ ہی بولتا وہ دینی نہیں بولتا ان پڑا بہت் dar جل جل انپڑ کیا ہوتا ہے رکھائی ڈگری وہ نہیں تھی اس کے پاس لیکن جو اکر اس کے پاس تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی جو بات سمجھ اچھی بات جو سمجھ تھی وہ اس کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں تھی اور اس طرح پھر آپ نے سیریل بھی چھوڑ دیئے اس وادے کو اس وادے کو نبانے کے لئے آج پس اس کے بعد اب لکھتا ہوں ایکٹنگ کر لیتا ہوں فلم لکھی ہے پوڈوسر ڈھونڈتا ہوں کوئی ملے گا کہیں نہیں چلی ہم سمجھتے ہیں کہ اب قریب قریب ہم باتوں کے بالکل آخیر میں آپ پہنچیں اب آپ کی عمر قریب قریب 87 سال پورے ہو چکے ہیں شاید ایٹی سیم ایٹی سیم تو جو یہ پورا عرصہ گزرا اگر کیا کھویا کیا پایا کہ سوال کا جواب ٹٹھو لیں تو کیا ملتا ہے کھویا بیوی کھویا کچھ دوست میری مجبوریوں سے اور میری بری حرکتوں سے میں نے دوست کچھ کھویا میری بیوی کے لیے کچھ کچھ زیادہ نہیں کچھ میری بیوی کے لیے کچھ کچھ زیادہ نہیں چھوڑنی پڑی چھوڑنی پڑی بیچ میں ہی بند کرنی پڑی دبو میری اسسسنٹ نے اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں بنانا چاہتا تھا میرے پیلا چانس لینا چاہتا تھا کہ اپنے اسسسنٹ میں میں نہیں کرتا وہ ایک ملال ہے پریسرہ جی کو میں نے پورا ایکسپلین کیا کہ میری حالات کیا ہیں ان سے تو میں ٹھیک ہو گیا باتنے سے دور ہو گیا وہ ملال ہیں کچھ گلزار کسی گلزار میں اسے کام کرنا چاہتے تھے ہم نے دوسرے نے کام شروع تھے پروسر نے آکے کہا کہ اس کو نکالو گلزار کو ان کی کوئی پرانی ہی ہوگی پہلے تو آپ آپ ان کے پتیجے نہاں کیا بات میں اسے نہ کر کے نکال دیا تو مجھے بھی چھوڑ جانا چاہیئے تھا میں نے نہیں کیوں مجھے ان کے کچھ very bad position وہ بھی تھے میں بھی تھا we have the very bad time spent together struggling together وہاں بھی ہوا کچھ دو چارہ اور بھی کس سے ایسے ہوئے یہ تو خویا کا آپ نے بتایا اور کیا پایا پایا میں نے ایک نادرہ نے مجھے خطاب دیا ابھی تھوڑا سا ایک علاقے میں آپ نے بھی ذکر کیا تھا وہ میرے خطاب دیتی یہ کسہ گو ہی آپ جانتے ہیں میرے خوالد بھی مجھے کہیں لیکھ تو اچھا کسے گو کسہ گو تو میرے کسہ گو میں نے والد سے سیکھایا میرے کسہ گو میں نے اپنے گاؤں میں سیکھایا میرے کسہ گو میں نے اپنے گاؤں والوں سے سیکھایا وہ مجھے جیسے زندگی جیتی تھی جیسے وہ ہمارے ہندو مسلمان جو اس طرح کے رہتے تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہم کسہ گو رہتے ہیں ایک بار ایک راہی رات گزارنے کے دیئے اور سردیوں کے دن اپنے جانور کو دے کے ہمارے ہماری حویلی میں آ گیا تو اس کا حق ہے کہ اس کو کھانا دیا گیا اس کو سونے کو بستہ دیا گیا اور اس کے جانور کو رات کو کچھارا میرا صبح اٹھ کے وہ جارہا تو میرے دادا جی نہیں سکا کہ صبح کا وقت ہے برسات ہو لی ہے یہ تھک جائے جانور باہر جاتے جاتے کچھ کھا لو کچھ اس کو دانا ڈال دو اس کے بعد ذرا دھوپ نکل پھر نکل جانا اس نے یہ رات کو صحیح سمجھا کر کے چلا گیا چلا گیا بات ختم ہی کو جات سا گزا میرے دادا جی کسی شادی پہ گئے تھے دادا جی کو باپنے کا بایدان آگے جا کے کوئی ساری برات کے لیے کھانے کا انتظام تو کریں وہ دوسرے گاؤں میں پہنچیں تو وہاں کہیں گاؤں کے سار پنچ کہیں گاؤں کے سار پنچ کہیں وہ درست کے نیچے کوئیں کے پاس نیچے سوئے ہوئے وہ وہاں پہنچ کے گھوڑے بے سوارتے تو اس نے کہا کہ سار پنچ کاؤں ہے وہ آدمی ایک اٹھا آرے تم اوٹھے گھوڑے کی رہا مرگ ہے میں تو گھوڑے 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 ہیں میں تو ڈُٹکے ہیں بھاگنے لگتا انہوں نے کھینچ گیا وہ جوان تھا مسلمان باری برکم تھا شیط مند آدمی تھا انہوں نے گھوڑے کو بھی پکڑ لیا گھوڑے چلی نہیں سکا کہنا بول کیا ہے کہنا ایسے تھے میری براد ایک آری چار ساتھ ہے کتنا کھانا پکا کتنا کچھا کتنا پکا ہوتا ہے گوشت کتنا ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے پتا ہے کہنا تیری میری ملاقات مجھے امید تھی کہ اوپر ہوگی میں تجھ پھر کانڈ ڈونوں گا لیکن اللہ کا فضل دیکھ کہ میں نے تیرا کرزہ دینا ہے ایک دن کا آج وہ دن آگیا تو میرے در پہ آئے کھانا مانگے اس نے دو سو آدمی کا پیسہ نہیں کیا کیا بات ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا اتنی یادیں آپ نے ہمارے لیے تعازہ کی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے آکے مجھے یہ کچھ یادیں تاثہ کر دی یاد آگیا کچھ بھولا بچھلا وہ بھی یاد آگیا جو بھول گیا وہ ان کو میں باقیوں کو سلام کہہ دوں بہت بہت شکریہ یہ تھے لیجنڈری فلم ڈائریکٹر رائٹر اور ایکٹر لیک ٹنڈرم پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر موسیقی موسیقی